موسیقا یا آپ چہری کی چھائیوں سے پریشان ہو یا جو چہری پر کالی نشان کالی مارگس اور پگمنٹیشن سے پریشان ہو یا اپنی سکن ٹون انہیون ہونے سے پریشان ہو یا آپ کی او suppressed skin tone dark ہے اس سے پریشان ہو آپ کی چہری پر چمک یا نکھار نہیں اس سے پریشان ہو یا آپ کی سکن میں کوئی چیز کام نہیں کرتی اس سے پریشان ہو یا آپ ایسے ہو جو مہنگے treatment نہیں کروانا چاہتے یا مہنگی چیزیں نہیں استعمال کرنا چاہتے یا آپ ایسے ہو کہ آپ کے پاس وقت نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی اسلام علیکم آج میں جو آپ کے ساتھ فیس ماسک شیئر کروں گی آپ یوں سمجھ لے کہ یہ اس طرح کا فیس ماسک ہوگا جو آپ کی سکن پر کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ اس ایک ماسک کے استعمال سے ہی آپ کے 99% فیس کے جو بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے سو کیپ وچیں چلیں ملکے فیس ماسک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس فیس ماسک کو بنانے سے پہلے میں آپ سے ریکویٹس کروں گی کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تھینکیو سو مچ اور ساتھ میں آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ جو نوٹفکیشن بیل ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا آپ کے پاس نوٹفکیشن آ جائے اور یہ بالکل فری ہے آپ ایک بنانا لے لیں ہم اس ماسک کے اندر بنانا پیل کا استعمال کرنے والے ہیں آپ نے بنانا کوئی بھی چیز اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی فروٹس یا اس کا کوئی بھی پیل آپ یوز کرتے ہیں سپیشلی جو آپ نے اوپر سے پیل کو یوز کرنا ہوتا ہے اس کو آپ پہلے اچھے سے واش کر لیں تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی کیمیکل یا ڈرٹ ہو وہ اچھے سے ریموو ہو جائے کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی سکن پر چیز یوز کرتے ہیں اس کی بہت خیال کیا کریں ساپ ستری سکن کے اوپر استعمال کیا کریں تو بنانا کو ہم واش کرنے کے لیے ایک باور میں پانی لیں گے اور اس کے اوپر ہم بیکنگ سوڈا جو نارمل ہم کچن میں کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے واش کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیکنگ سوڈا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کی جگہ پہ اس کا الٹینیٹ نمک بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کام کرے گا آپ نے اچھے سے بس مقصد صرف یہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی کیمیکل یوز ہوا ہو یا ڈرٹ بغیرہ ہو وہ اچھے سے ریموو ہو جائے اور یہ ایک بنانا پیل جو ہے وہ نیٹ این کلین ہمارے پاس ہو واش کرنے کے بعد اب اس کو ڈرائی کر لیں اچھا میں بتاتی چلوں کہ میں بنانا پیل کیوں یوز کر رہی ہوں میں نے اس ماس کے اندر جو جو انگریڈین یوز کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے لیا ہے تاکہ ہمارے سکن پہ کسی قسم کی کوئی بھی پگمنٹیشن ہو ملازمہ کے نشان ہو یا اوپن پورز ہوں اس کے علاوہ فائن لانچ یا رنکلز ہوں یا ہماری سکن کا ٹون ڈارک ہو گیا ہو اور ہماری سکن پہ ایک گلو بھی نہیں ہو اور ڈارک کرس ہی ہماری ٹو ٹون سکن ہو گئی ہو تو ان تمام پروگرم کو یہ ٹریٹ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بنانا پیل کے اندر ایسے منرل اور وائٹمین سپائے جاتے ہیں جو نہ صرف آپ کی سکن کو ڈیپلی ایکسپولییٹ کرتے ہیں ڈیٹ سکن سیکس کو ریموو کر کے اس کو سمودھ بنائیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر انٹی انفلامیٹری پروپیٹیز بھی پائی جاتی ہیں جو ہماری سکن پہ اگر کسی قسم کی کوئی بھی ایشو ہے جیسے ایکنی ہے ایکنی کے مارک سے اس کے علاوہ سن برن ہو گئی ہے یا ہماری سکن کا جو ٹون ہے وہ ڈارک ہو گیا ہے اور اس پہ گلو نہیں ہے تو یہ تمام آپ کی پروگرمز کو ٹریٹ کرے گا اچھے سے آپ نے بانانا پیل کو کٹ کر کے ایک سوس پین کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے اندر ہم ملک کا یوز کریں گے ملک میں نے دیا ہے ایک کپ فل فیڈ ملک جو نارمل ہم اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں آپ نے اس کے اندر ایک کپ دور ٹال کے اس کو ہلکی آنچ پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے پکا لینا ہے جب تک یہ ملک کے اندر سوفٹ ہوتا ہے اتنی دیر میں آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر کر دیا ہے پہلے سے تو تھینکیو اور نوٹفیکیشن بیل کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیو شیئر کروں اس کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور آپ کو یہ بھی میری ویڈیو میس نہ کریں بنانا پیل سوفٹ ہو گئے ہیں اور پانچ سے سات منٹ ہوگے اس کو چولے پہ پکاتے ہوئے تو یہاں پہ ہم اس کو چولے سے ہٹا دیں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پہ آنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے مکمل تھنڈا ہو جانے کے بعد ہم اس کو ایک ساف سکرے بول میں ٹرانسپر کر لیں گے ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ مکسر ہے تو ہینڈ بلینڈر اس کے ساتھ بلینڈ کر لیں اگر نہیں تو کوئی بات نہیں آپ کے گھر میں جو بھی نورمل بلینڈر ہے یا مکسی جھار ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں تاکہ ایک سمودھ سا پیس بن جائے جب یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے تو آپ سٹینر کی مدد سے اس کو اچھے سے چھان لیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی پارٹیکل وغیرہ نہ رہ جائے ایک سمودھ سا پیسٹ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے بنانا شیک بنایا ہے لیکن یہ بنانا شیک نہیں ہے یہ بنانا پیل کا ہم نے جو پیس بنیا ہے یہ وہ ہے تو پھر آپ نے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے بہت سمودھ سا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب اس پیسٹ کے اندر ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بر کے کون سٹارچ کے کون سٹارچ ہماری سکن کو ایک تو ٹائٹ کرے گا اس کے علاوہ یہ سکن لیفٹنگ میں ہماری ہیلپ کرے گا اور ساتھ میں اگر ہماری سکن دارک ہو گیا تو اس کو بھی لائٹ کرے گا اور یہ ایک اچھا سا گلو بھی دے گا اور یہ ہماری ڈیڈ سکن سیلز کو ایکسپولییٹ بھی کرے گا اور اگر ہماری سکن پہ کسی قسم کی کوئی بھی رنکلز اور فائن لائن سا آئے گئی ہیں تو یہ ان کو بھی ختم کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا کون سٹارچ ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گٹلی نہ رہی یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ چولے پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے گرم کریں گے تاکہ یہ ایک تھک سا پیسٹ بن جائے آپ نے اس کو بہت تیز چولے پہ نہیں رکھنا بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے رکھ کے اس کو تھک کر لینا ہے جب تھک ہو جائے تو ہم نے اس کو چولے سے اتار کے ایک بول کے اندر ٹرانسفر کر کے تھنڈا کر لینا ہے آپ بلیف کریں کہ یہ بہت زبردست ماسک بننے والا ہے اور یہ آپ کی سکن کی بہت ساری پاول کو سالف کرے گا جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ایوکاڈو آئل اگر ایوکاڈو آئل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ زیتون کا تیل یا پھر بادام کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ایک چمچ بھر کے وائٹمین ای کا آئل جو ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ان تمام کے ایک ہی جیسے فائد ہوتے ہیں تو اگلا انگریڈیٹ ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ ہے وائٹمین ای کے دو کیپسول اگر یہ وائٹمین ای آئل والے کیپسول آپ کے پاس نہیں ہے تو جو وائٹنن کیپسول ملتے ہیں مارکیٹ سے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں وہ بہت ہی فائد آمند ہوتے ہیں آپ نے اس کو ڈال کے وائٹمین ای کے کیپسول کو ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے اگلی چیز جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ ہے ایلو ویرا جل میں مارکیٹ والا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس فریش ایلو ویرا جل نہیں ہے تو اگر آپ کو فریش آپ کے پاس ایلو ویرا فریش ایلو ویرا جل ہے اور لیو ہے تو آپ اس کو کٹ کر کے اس کا اندر سے جو جل ہے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر کے اس کے دو میں آپ نے اس کو ڈال کے فریش کے اندر رکھ ہے اور یہ آرام سے دس سے پندرہ دن کے لیے فریش کے اندر سیو رہے گا یہ فیس ماسک آپ کی سکن پر اگر رنکل سے تو ان کو بھی ختم کر دے گا اس کے لاوہ اگر آپ کی سکن ڈار ہے تو اس کو بھی لائٹ کرے گا اور آپ کی اوپن پورز تو ان کو بھی کلین کر شرنگ کر دے گا اور ساتھ میں اگر آپ کی سکن پر اکنی ہے یا اکنی کے مارک سے تو ان کو بھی اچھے سے ختم کر دے گا آپ نے اس فیس ماسک کو ضرور بنا کر چائے کرنا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور بیس منٹ تک آپ اس کو فیس کے اوپر لگا رینے دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے اپنی سکن کو واش کر لینا ہے پہلی واش کے بعد سے ہی آپ کو آپ کی سکن میں بہت زیادہ فرق فیل ہوگا آپ کو آپ کی سکن بہت زیادہ ٹائٹ فیل ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ آپ کی سکن پہ ایک اچھا سا گلو بھی آگیا ہے اور آپ کی سکن دیپ لیئر میں جا کے نریش ہو جائے گی اور آپ کو پلم اور سوف سکن فیل ہوگی اور آپ کی جو رنکل اپنے فیوریٹ موسٹیرائزر سے فیس کو ضرور موسٹیرائز کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی سکن پہ کتنا اچھا فرق فیل ہوا ہے اگر بہت جلدی آپ ریزل چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ایک دن لگا دار لگانا ہے اور اس کے بعد سے ایک ایک سکن کو ریس دینا ہے اور پھر آپ نیکس ویک سے اس کو ڈیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں لگانا اگر آپ ڈیلی نہیں لگاتے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنے فائدے ملنے والے ہیں اس فیس ماس کے آپ سب سے پہلے ملیں ملوں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حفظ